دوستو آخر بگ بوز سیونٹین کی گھر کے اندر جو انکیتہ لکھنڈے تھی وہ آخر جو ہار گئی ہیں بگ بوز اس کے بعد وہ دکھی جو ہے اس پر انکیتہ لکھنڈے کے پتی ویکی جین نے ایک بہت بڑا کھلاسہ کر دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ انکیتہ لکھنڈے یہاں پر ہارنے کے بعد دکھی کیوں ہے اس کی جو جانکاری اب اس کے پتی ویکی جین نے دی ہے اس کے بعد شاید آپ سب بھی بہت حیران ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں یہی کہنے لگیں کہ انکیتہ کے پتی ویکی جین جو کچھ کہہ رہے ہیں انکیتہ کے بارے میں وہ کہیں نہ کہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انکیتہ کے پتی ویکی جین جو کچھ کہہ رہے ہیں انکیتہ کی ہار کے بارے میں وہ کہیں نہ کہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آخر کیا ہاں کا ہے ویکی جین نے چلی پوری پوری جانکاری دیتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں لگنے سے پہلے آپ کو بتا دیں ریالٹی شو سے جوڑی ہر لیٹر شوڑ نئیس نئی اور بڑی شوڑی اپ ڈی اگر آپ کو بتا دیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو سیونٹین کا گرین فینال ہو چکا ہے اور منور فارکی اس کے وینر بنے ہیں لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو بگ بو سیونٹین کی وینر ہے وہ انکیتہ لکھنٹے بننی چاہیے تھی اسی بات کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ حالی میں انکیتہ کے پتی ویکی جین کا ایک بہت بڑا انٹرویو ہوا جہاں پر ان سے کئی بڑے بڑے سوال پوچھے گئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا میڈیو نے یہ پ اپنی انکیتہ لکھنٹے اتنی زیادہ پاپلر ہے پھر بھی وہ ٹاپ تھری میں نہیں پہنچی آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے کیا ٹاپ تھری میں نہ پہنچنے کے بعد کیا انکیتہ لکھنٹے بہت دکھی تھی آپ کو بتا دیں کہ ویکی جین نے جیسے یہ سوال سنا میڈیا والوں کے موہ سے تو آگے سے ویکی جین نے یہ جواب دیا کہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دکھی نہیں ہونا چاہیے خاص کر تب جب ہم اتنی محنت کر کے اتنے اوپر تک پہنچتے ہیں ان بھلے ہی وہ ٹاپ ٹو میں نہیں پہنچی ہو بھلی ہو جیتی نہیں ہو لیکن اس نے لوگوں کا دل جیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس نے ایک بہت بڑی جگہ بنائی ہے اور یہ ہی ہمارے لئے سب سے خاص ہونا چاہیے فیلال اسکرل میں اتنے اوپر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے کمنٹ باکس میں دلکھیں اور ہمارے چینلوں کو ضرور سبسکرائب کریں